جہاں آج بولیوٹ کے بڑے سے بڑے سٹارز ہم لوگوں کو پان مسالہ اور گھٹکہ بیچنے میں لگے ہوئے ہیں وہیں ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے لائف پریس کانفرنس کے دوران دوہزار بیس میں پوری دنیا کے سامنے ٹیبل پر رکھی کوکا کولا کمپنی کی بوٹل کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس نے یہ کہا کہ لوگوں کو کوکا کولا پینے کے بجائے پانی پینا چاہیے کیونکہ کوکا کولا آپ کے شریر کو نقصان کرتی ہے اس کے بس اتنا کرنے سے کوکا کولا کمپنی کی مارکٹ ویلیو پورے 29,323 کروڑ روپائے نیچے آ جاتی ہے اتنی اہمیت ہے اس شخص کی اتنی ویلیو ہے اس شخص کی کہ اس کے بس ایک اس جیسچر سے کوکا کولا کمپنی کو سٹاک مارکٹ میں پورے 39,323 کروڑ روپائے کا جھٹکہ لگتا ہے حالانکہ کوکا کولا اس میچ کا سپانسر تھا اور کوکا کولا ایک بہت بڑی کمپنی ہے لیکن اس شخص نے اس کمپنی سے زیادہ اپنے ہزاروں چاہنے والے فینس کے بارے میں سوچا ان نوجوانوں کے بارے میں سوچا جو اسے سٹار مانتے ہیں اور یہ شخص ہے پوٹبول جگت کا بہت بڑا ستارہ جس کا نام ہے کرسٹیانو رونالڈو وہ دنیا کا سب سے پہلا انسان ہے جسے چار سو بائیس میلین سے بھی زیادہ لوگ انسٹاگرام پر فولو کرتے ہیں پر دولت اور شہرت کے کھیل میں وہ ہمیشہ امیر نہیں تھا آج اس کے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہیں بگاٹی شیرون، فیراری 599 گٹیو، میک لیرن سینہ، مرسیڈیز، آوڈی، لیمبورگنی ہے پر ایک وقت ایسا بھی تھا جب اس کے پتا پرتگال میں مالی کا کام کرتے تھے اور اس کی ماں گھروں میں کام کیا کرتی تھی آپ نے بہت ساری ریکس ٹو ریچز یعنی سڑک سے امیر بننے کی کہانیاں سنیوں گی پر ہم بہت آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی قسمت بہت اچھی تھی وہ بہت لکی تھا اور یہ کہانی ایسی ہے کہ جس میں مہنت، لگن، ساحس کے علاوہ کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی جس نے رونالڈو کو دنیا کا سب سے سفل فٹ بولر بنایا ہو رونالڈو اپنے شریر کو اتنا فٹ رکھتے ہیں کہ ان کی باڈی پر صرف دس پرتیشت فیٹ ہے ریم پر کیٹ وارک کرنے والی دوبلی پتلی فیشن موڈل کے شریر میں بھی قریب چودہ پرتیشت فیٹ ہوتا ہے اتنا ہی نہیں وہ ہوا میں جمپ لگانے کے ماہر ہیں رونالڈو اپنے پیروں میں وزن باندھ کر پریکٹس کرتے تھے تاکہ جب ان کے پیروں میں وزن نہ ہو تو وہ بہت تیز بھاگ سکے وہ جب جمپ کرتے ہیں تو ان کی فرتی چیتے سے بھی پانچ گناہ دیکھ ہوتی ہے وہ دنیا کے سب سے مہنگے اثلیٹس میں سے ایک ہیں وہ صرف فٹبال کھیل کر اور انڈورسمنٹس یعنی ایڈورٹائزمنٹس سے اب تک سات ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کما چکے ہیں اور ان کی کرنٹ نیٹورٹ چار ہزار کروڑ روپے کے آس پاس ہے رونالڈو انسٹاگرام پر ایک پوسٹ ڈالنے کا قریب سترہ کروڑ روپے چارج کرتے ہیں صرف انسٹاگرام پر ایک پوسٹ ڈالنے کا وہ ایک سال میں سات سو کروڑ روپے سے زیادہ کماتے ہیں پوٹبال کی جگت کا ٹاپ پروسکار جس کو فیفا بیلن ڈیور کہتے ہیں رونالڈو پانچ بار اپنی دعوے داری اس پروسکار کے لیے صد کر چکے ہیں دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ دوہزار چودہ دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ کو یہ آوارڈ انہیں مل چکا ہے اس کے علاوہ رونالڈو کو چار بار یوروپین گولڈن شو آوارڈ بھی مل چکا ہے رونالڈو سونے کا دل بھی رکھتے ہیں انہوں نے ایک بار اپنا گولڈن شو آکشن کیا تھا گازہ میں چھوٹے بچوں کے سکول کو پیسے دینے کے لیے انہوں نے اس آکشن سے 1.5 ملین پاؤنڈ یورو جو ٹائے تھے جو انہوں نے اسکول میں دان کر دیئے اتنا ہی نہیں اپنے بہت سارے اتلیٹس کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنی باڈی پر ٹیٹو بنوا رکھے ہوتے ہیں لیکن رونالڈو کے باڈی پر ایک بھی ٹیٹو نہیں ہے اور اس کا کارن صرف یہ ہے کہ وہ سال میں دو بار لوگوں کی بھلائی کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اور ٹیٹو والے لوگ جب بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ان سے انفیکشن فیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور بھی بہت ساری پریشانی آتی ہے اس لیے رونالڈو نے اپنے شریر پر کبھی ٹیٹو نہیں بنوائے رونالڈو فوٹبال جگت کے بہت سارے اوارڈز جیت چکے ہیں رونالڈو کا جرم 5 فروری 1985 میں پرتگال کے ایک غریب پریوار میں ہوا تھا ان کے پتاں امریکہ کے بھود پور پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن سے کافی پربھاویت تھے اور اسی کے آدھار پر انہوں نے ان کا نام رونالڈو رکھا رونالڈو کا بچپن سے بس ایک ہی پیار تھا اور وہ پیار تھا فوٹبال مشہور الکیمیسٹ بک کے رائٹر پولو کوئلہ کا ایک فیمس گھوٹ ہے جس کو شاروک خان نے ہندی میں کہا تھا کسی بھی چیز کو پوری شدت سے چاہو تو پوری کائنات آپ کو اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے رونالڈو کی شدت ان کا پیار ان کا پیشن صرف فوٹبال تھا اور صرف فوٹبال ہے حالانکہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا ان کی زندگی میں جب انہیں یہ لگنے لگا تھا کہ شاید انہیں فوٹبال کھیلنا چھوڑنا پڑے وہ وقت تھا جب وہ قریب چودہ سال کے تھے تب ان کو ایک ہارٹ کی بیماری ڈیٹیکٹ ہوئی جس کو ریسنگ ہارٹ کہتے ہیں جس میں آپ کا دل آرام کی عوستہ میں بھی بہت تیزی سے دھڑکتا ہے ڈاکٹر نے سلا دی کہ وہ فوٹبال کھیلنا چھوڑ دے کیونکہ آپریشن میں کافی رزق تھا پر انہوں نے رزق لیا اور لیزر کے تھرو آپریشن کروایا اور وہ ٹھیک ہو گئے رونالڈو کے پتا کو شراب کی لگ تھی اور اسی کے قارن ان کی موت ہو گئی رونالڈو اپنے پتا کے کافی قریب تھے ان کے پتا نے ہی ان کو فوٹبال کو لے کر بہت سپورٹ کیا اور اپنے پتا کی موت سے انہیں کافی آگھات مانچا ان کے پتا محض باون سال کے تھے پر شراب نے ان کی جان لے لی اور اسی وجہ سے رونالڈو نے کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا محض سولہ سال کی عمر میں وہ پرتگال کے سپورٹنگ سیپی کلپ کا حصہ بن گئے اس کے بعد ایک سال کے اندر ہی انڈر سکسٹین ٹیم انڈر سیونٹین ٹیم انڈر ایٹین ٹیم بی کے لیے کھیلنا شروع کیا وہ ایسے پہلے کھلاڑی بنے جس نے اتنے کم سمیں میں اتنی ترقی کی تھی رونالڈو نے اب تک شادی نہیں کی لیکن ان کے پانچ بچے ہیں موجودہ سمیں میں سپینش موڈل جورجینا روڈریگوز ان کی گل فرنڈ ہے رونالڈو کی دو بہنیں اور ایک بھائی ہے اور وہ سب سے چھوٹے ہیں کیونکہ ان کے پتا کو شراب کیلت تھی اور وہ کافی غریب تھے اس لئے رونالڈو کی ماں چاہتی تھی کہ رونالڈو اس دنیا میں نہ آئے اور وہ رونالڈو کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی سوچو اگر رونالڈو پیدا ہی نہیں ہوتے تو دنیا کو ایک فٹبال کا بہترین کھلاڑی کیسے مل پاتا دوستو جب ایک گریب مالی کا بیٹا دنیا کے سب سے مہنگے کھلاڑیوں میں سے ایک بن سکتا ہے تو آپ بھی کچھ بھی بن سکتے ہو جو بھی آپ کا فیلڈ ہے جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے اس میں اگر آپ پورے مند سے کام کرتے ہیں اور کام کرنا یہاں شاید ایک کلت شبد ہوگا کیونکہ اگر آپ کو اپنا کام پسند ہے تو آپ کو کبھی لگے گا ہی نہیں کہ آپ کام کر رہے ہو اگر آپ کا کام آپ کا پیار ہے تو آپ کو سکسیسپل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ایک بہت اچھی کوٹ ہے If you do what you love then you will never work a day in your life با بائی موسیقی موسیقی